بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بچ کے رہیں ناظرین آج دوبارہ ہم بات کریں گے اسلام آباد پر انکلیف کے نام سے بننے والی اس غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کے جس کے مالکان ارشد دستی شاہد دستی اور دیگر کابینہ نے رینڈ کی اوپر زمین لی اور اس کے بعد اس زمین کو ارب اور روپے میں فروخت کر دیا پلاٹ کسی کو نہیں دیا قبضہ کسی کو نہیں دیا گھر کسی کو بنانے کی اجازت نہیں لیکن یہ دونوں برادران جہاں پہ انہوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی اوپر مختلف ایڈریسز ظاہر کی ہیں وہیں پہ یہ جالی دستخطوں کے بھی بہت ماہر نکلے ہیں آج ہمیں کسی شخص نے فون کر کے ہمیں کہا جی کہ میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ایک تو آج میں آپ کو وہ رینٹ والا جو ایگریمنٹ ہے وہ آپ کی نظر میں پیش کروں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کس طرح یہ لوگ پاکستانی عوام کو اوپرز پاکستانیوں کو تھری ڈی آرکیٹیکٹ کے ذریعے نقشے جلی نقشے بنا کر جلی ایسی تصویریں عویزہ کر کے عوام کو لوٹتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد پر انکلیو یہاں پہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پر انکلیو جو ہے وہ فتح جنگ زلہ اٹک کی حدود میں آتی ہے تو یہ لوگ اسلام آباد کا نام لگا کر پاکستانی عوام سپیشلی اوپرز پاکستانیوں کو جن کا پاکستان میں دس دس بیس بیس سال بعد آنا ہوتا ہے ان کو اس طرح کا اسلام آباد کے نام کے ساتھ لوٹتے ہیں موزہ مورت کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دے کہ وہاں پہ آل ریڈی جو اٹک زلہ کونسل ہے انہوں نے مقدمہ درج کروایا پھر اقدام قتل کا ایک اور مقدمہ درج ہوا شاید دستی ارشد دستی کے اوپر وہ گذشتہ روز ہم نے آپ تک پہنچا دیا لیکن آج یہ ناظرین آپ ایک سٹام دیکھ رہے ہیں یہ وہ سٹام ہے جو ایک آپ دیکھنے کے اقرار نامہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ شکیل احمد پراچہ اوال لگے اس کی والدیت کا نام محمد ارشد دستی کے ساتھ فریقے دوم خرید کندہ ہیں ان کے ساتھ ایک جو ہے یہ سٹام ہوتا ہے اور یہ سٹام آپ دیکھ لیں کہ دو کنال تیرہ مرلے کے ہے جس کے خسرے نمبر ستائیس تیرہتر اٹھائیس اکتر اٹھائیس ستر اٹھائیس پچانوے بتیس چھہسٹھ واقعہ موزہ مورت تحصیل فتح جنگ زلہ اٹک کی مالک قابض ہے اچھا ان کے درمیان یہ دو کنال تیرہ مرلے ارازی جو یہ ایک خریدار ہے اور ایک فروخت کندہ ہے ٹھیک ہے تو ان کے درمیان چونتیس لاکھ پنچالیس ہزار پے کا یہ مائدہ ہوتا ہے دو دت پلاٹس ایک دس مرلے ایک پانچ مرلے اسلامات پر انکلیو میں دینے کا پابند ہوگا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ دو کنال تیرہ مرلے جہاں پہ یہ زمین خرید جاری ہے وہیں پہ اس ٹام کی جو دو نمبر شک ہے وہ پڑھیں گے یہ کہ فریقے دوم مذکورہ بالا ارازی کی قیمت مبلغ چونتیس لاکھ پینٹالیس ہزار پے کے اویس دو دت پلاٹس ایک دس مرلے کا اور ایک پلاٹ پانچ مرلے اسلامت پر انکلیو میں دینے کا پابند ہوگا اور فریقے دوم نے ارازی مذکورہ بالا کا جملہ تنازات سے پاک و صاف فریقے دوم کے حوالے کر دیا ہے فریقے اول ارازی مذکورہ بالا کا قبضہ فریقے دوم کے حوالے کرنے کا اقرار کرتا ہے یہ کہ فریقے اول ارازی مذکورہ بالا اٹھائیس اکتوبر دوزار بائیس تک فریقے دوم کے نام منتقل کروا کر دینے کا پابند ہوگا آگے یہ تمام شکے لکھی ہیں ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ دو کنال تیرہ مرلے کی زمین اور وہاں پہ بھی وہ آل ریڈی آپ دیکھیں کہ پلاٹ دینے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے اب یہ ایک سٹام ہے جس طرح ہم اپنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹوٹل اٹھالیس کنال زمین جو رینٹ پر لی گئی آٹھ سو کنال کے جالی نقشے بنائے گے آٹھ ہزار پلاٹ سیل کیے گے چار ارب روپے جو ہیں وہ لیندن کیا گیا یعنی کہ چار ارب روپے کے آٹھ ہزار کی جالی فائلیں جالی پلاٹ بنا کر شاید دستی اور ارشد دستی نے فروخت گیا اس حوالے سے کل بھی میں نے ارشد دستی کو فون کیا گیا ان کا موقف جان سکو کہ اگر وہ کیونکہ کچھ پیغامات ہمیں پہنچا رہے ہیں کہ میرے پاس جو زمین ہے وہ اصلی ہے آپ جو ہے جھوٹ بتا رہے ہیں لیکن ہم تو وہ چیز بتاتے ہیں جو ہمارے پاس آویلیبل ریکارڈ کے اوپر ہوتا ہے اگر ارشد دستی شاید دستی سوالے سے ہمیں اپنے موقف سے اگاہ کریں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے یہ بھی ایک ناظرین ہم آج جو بیان الفی ہے جو چلا رہے ہیں سٹام پیپر چلا رہے ہیں کل کے پروگرام میں ایک اور شخص نے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے اس نے بھی سٹام پیپر بھی بیجیا ہے اچھا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اقرار نامہ ہوا ہے جن کے ساتھ سٹام ہوا ہے ان کے ساتھ کیا فراد ہوا ہے یہ میں آپ کو ان کی زبانی سناؤں گا اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ ارشد دستی شاہد دستی اسلام آباد پر انکلیو کی جتنی بھی کابینہ ہے وہ کس طرح کا فراد کر رہے ہیں زمین کہاں پہ ہے بتا کون سی رہے ہیں نقشہ کہاں کا دکھا رہے ہیں انٹی کرپشن سرکل رالپنڈی کے جانب سے ارشد دستی اور شاہد دستی کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں کل ہم آپ کو وہ درخواست دکھائیں گے جو انٹی کرپشن سرکل میں دی گئی ہے اور ایف آئیے میں دی گئی ہے ارشد دستی اور شاہد دستی کے حوالے سے وہ اگر اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے لیکن خدا رہا جو غیر قنونی جالی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان میں سرمایہ کاری مت کریں آپ کا سرمایہ دوب جائے گا اس سے قبل آپ دیکھ لیں نوہ سٹی کے ایف ایکٹریز کتنے زیادہ تعداد میں سامنے آ چکے ہیں آپ دیکھ لیں نیو میٹرل سٹی کے متاثرین کس قدر سامنے آ چکے ہیں دیگر اور کئی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں تو خدا رہا جو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان میں سرمایہ کاری مت کریں اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ